اسلام علیکم جی مائیسیل فحمد عثمان آج ہم ٹینتھ کلاس بائیلو جی چپٹر نمبر ٹین کی اندر جو ہے وہ لنگس کے بارے میں پڑھیں گے لنگس جو ہے لیکس نمبر فائف ہمارے پاس آپ جو ہے ہم لنگس کے بارے میں پڑھیں گے ہم نے جو ہے ہومن ریسپیریٹری سسٹم سٹارٹ کیا تو ہم نے کہا تھا کہ اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں ائر پیسجوے اور لنگس ائر پیسجوے مطلب جہاں جہاں سے ہواں نے گزر کے جانا ہے تو ہم نے نو سے نوسترل سے سٹارٹ کر گئے الویلائی تک جو ہے ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب مین آگے جو ہے مارے پاس لنگس آتے ہیں تو لنگس کو جو ہے وہ آج ہم جو ہے انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ کور کریں گی لیکچر پورا انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی مارے پاس جی لنگس لنگس کی بات کر لیں تو اسے جو ہے وہ فیپڑے گا جاتا ہے اردو کے اندر ان کا کام جو ہے وہ سانس لینے میں ہیلپ کرنا ہوتا ہے لنگس کا مین کام آپ ابھی جاننے تو اس کا مین کام لنگس کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بلیڈ کے اندر اوکسیجن کو ایڈ کرنا ہوتا ہے اوکسیجن کو ایڈ کرنا بلیڈ کے اندر کس کا کام ہے لنگس کا کام ہے دل سے جو ڈی اوکسیجنیٹڈ بلیڈ آتا ہے لنگس کے پاس لنگس اس کو اوکسیجنیٹڈ بنا کے پھر دل کے پاس بھیج دیتے ہیں تو مین کام ان کا کیا ہوتا ہے بلیڈ کے اندر اوکسیجن کو ایڈ کرنا ہوتا ہے یا اپنے یار رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کی ڈیفنیشن دیکھ لیں لنگز کی all the alveoli on one side constitute a lung alveoli ہم نے بات کی تھی کہ the structural and functional unit of lungs is called alveoli اب وہ alveoli جو ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک طرف کی alveoli جو مل کے کیا کر دیں گی ایک لنگز بنا دیں گی دو لنگز ہوتے ہیں دو فیپڑے ہوتے ہیں تو ایک طرف کیتنے بھی alveoli ہوں گی وہ آپس میں constitute ہوں گی آپس میں ملیں گی اور کیا بنا دیں گی لنگز بنا دے گے نیکس ہم نمبر کی بات کرتے ہیں کتنے لنگز ہوتے ہیں ہماری بوٹی کے اندر there is a pair of lung in the thoracic cavity thoracic cavity ہم کہتے ہیں ribs کی جتنی بھی cavity ribs نے جتنا بھی area ہماری بوٹی کا پسلیوں نے cover کیا ہوا ہے یا دوسرے لفظوں میں اسے chest cavity کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو cavity ہے thoracic cavity کے اندر یہ present ہوتے ہیں پیر آف لنگز مطلب دو لنگز ہمارے پاس present ہوتے ہیں elastic city کی بات کر لیں گے elastic city ہوتے ہیں تھوڑے سے elastic ہوتے ہیں اس کے اندر ہوا آنے آنا ہے پھر باہر آنا ہے تو یہ elastic جیسے چیز ہوتی ہے ویسے یہ present ہوتے ہیں the lungs are spongy and elastic مطلب یہ تھوڑے سے نرم ہوتے ہیں sponge اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ sponge جو ہے وہ اس کو دبایا جا سکتا ہے اس کو پھر چھوڑیں وہ اپنی شکل میں جو ہے وہاں پھر آزاتا ہے تو یہ spongy اور تھوڑا سے elastic organ ہے یہ تھوڑے سے کیا ہوتے ہیں elastic ہوتے ہیں لچکدار organ جو ہوتا ہے چرسٹ وال کی بات کر لیں جو مالے پاس پسلیاں ہوتی ہیں یہ جو ہے وہ lungs کی کیا کر رہی ہوتی ہیں پروٹیکشن کر رہی ہوتی ہیں اس کی حفاظت کر رہی ہوتی ہیں چرس cavity جو ہے وہ lungs کی کر کرتی ہے حفاظت کرتی ہے پروٹیکشن کرتی ہے ٹھیک ہے جی the chest wall is made up of twelve pairs of ribs چرسٹ جو ہے مالے پاس پروٹیکشن کرتی ہے اس کے اندر ریبز ہوتی ہیں میں پاڑ پرے اس کے اندر کابیца ٹوڑ پیرس اف ریبز ہوتی ہے انٹرکاسٹل مسلس جو ریبز ہوتی ہیں وہ آپس میں تیجو ہوتی ہیں جنمسلس کے ذریعے ان کا نام ہمارے پاس ہوتے ہیں انٹرکاسٹل مسلس ہوتا ہے دو بڑے اموڑنٹ ایم سی گوز ہیں یہ کسی بیرس اف ریبز ہوتی ہیں ٹویل پیعر او فیٹار ہوتی ہے ہمارے پاس هو چیزسانی میں چیز فیلنگ اور در دشغر ہوتی ہیں انٹر کوسٹل رنگ رنگ geç کkusٹل رنگ اس کا نام اپنی یاد برای خاع نا Bristol ہے جانتا اس کا نام میری ناپوز اگل بلا ب quieter سٹرکچر ہے جو کہ لنگس کے بالکل نیچے والی سائٹ پر پریزنٹ ہوتا ہے ڈائی آفریم جو ہے مارے پاس ٹھیک ہے اتھیک مسکولر سٹرکچر کار ڈائی آفریم از پریزنٹ بیلو دا لنگ یہ مسل سے بنا ہوا ایک سٹرکچر ہوتا ہے اور بالکل جو ہے وہ بلکل اس کے لنگس کے بالکل نیچے پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا بھی سانس لینے میں بڑا جو ہے وہ اس کا کام ہوتا ہے گمبت نمہ ہوتا ہے ڈوم شیپ ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں اسے ڈوم شیپ جو ہے وہ اس کی شیپ ہوتی ہے اس کو آپ نہیں یار رکھنا ہے ڈوم مین کیا ہوتا ہے گمبت نمہ جیسے گمبت ہوتا ہے اس طرح کی شیپ اس کی ہوتی ہے ڈوم شیپ ہوتا ہے اس کو نیکس پڑھیں گے ڈائی آفریم جو ہے بالکل لنگس کے بالکل نیچے پریزنٹ ہوتا ہے اور یہ مسلز کا بنا ہوتا ہے سائز کی اگر ہم بات کر لیں لنگس کی تو دعا لیفٹ لنگس دو لنگ کو نیکش نہیں دے جو مارے پاس لیفٹ ہے وہ سمولر ہوتا ہے اور رائیڈ جو بگر ہوتا ہے لیفٹ کے دو لوبز ہوتے ہیں اور رائیڈ کے مارے پاس کتنے لوبز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیکس مارے پاس اگر ہم بلیڈ سرکولیشن کی بات کر لیں لنگز ہے بلیڈ ویسل ڈیٹ آر دا برانچیز آف پلمانوری آرٹریز آن وینز اس کے اندر جو ہے وہ کیپلریز پریزن ہوتی ہیں وہ کیپلریز جو ہے وہ کس نے بنائی ہوتی ہیں دی آکھینٹ بلیڈ لے کر آتی ہیں پلمانوری آرٹری اس کے اندر 2 آکھینٹ لے کے جاتے ہیں تو آکھینٹ بلیڈ سرکولیشن ہوتی تھے توслید bee بلڈ میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں ت Bliss کی ٹھیکین ہے جو ہے لندہ بلیڈ سرکولیشن ہوتی ہے توijnی بھی بلیڈ voir осید لیں لنگ پرزنٹ has点 ہے جب مین پرزنٹ ہاتے ہیں اس کا něقصہ Yuning دائیگرام اور ل lavorے ہیں انลانٹ اسے دائیقرام tem رنگ پرزنٹather لندخ لنگ کی بات کر لیں تو آپ کو اس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی برانچیز نظر آرہی ہوں گی یہ مارے پاس کہا ہے الویل آئی ہے یہ مارے پاس برانکائی ہے جو اس کی طرف آرہا ہے سوری یہ ٹریکی ہے ہمارے پاس چیگہ اسے وینڈ پائپ کہتے ہیں جیسے وینڈ پائپ جو ہوتا ہے وہ دو ہستوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے یہ دو ٹیوبز کے اندر اس کا نام ہمارے پاس برانکائی ہے آگے یہ برانکیوز مارے پاس اس کے کتنے لوپ ہوتے ہیں جیسے وینڈ پائپ ہوتے ہیں اور لیفٹ کے کتنے ہوتے ہیں مارے پاس دو لوپ ہوتے ہیں لیفٹ لنگ کا سائز تھوڑا سا سمالر ہوتا ہے رائٹ کا تھوڑا سا لارچ ہوتا ہے یہ ابھی پیچھے ہم بڑھ کے آئیں یہ دیکھیں لوپ کی بات کرتے ہیں ایک لوپ دو لوپ اور یہ تیسرا لوپ اللہ صرف ٹھیک ہے تو تین لوپ ہیں ونٹ پہ وٹ کے لی ونٹ آرچ اس کے اندر ایک لائنا عاون رو它的 کے اس کے اندر نظر بدھائی ہو کتنے لوپ ہوتے ہیں الانٹ طرح نقے مسائے تو انہیں لوپ کی بات کرتے ہیں مرک نہ رکھنا نام کو지가 successful بھی حاجات دہ آہ١ ڈیاغرام کا ذریعہ دیکھیں آپ کو خطے سی باتے سمجھاتے ہیں اسے لیرنگس ہے اسے وائس بوکس کہتے ہیں اس کے بعد مرحبا سٹریکی آتا ہے اس کے اندر سی شیپ کارٹیلیج بھی آپ کو نظر آرہی ہیں یہ آپ کو ریبز نظر آرہی ہیں یہ ریبز جو ہے جنہوں نے لنگس کی پروٹیکشن کی ہوئی ہے یہ آپ کو برونکس نظر آرہی ہے برونکائی جو ہے ایک طرف جا رہی ہے پھر برونکیولز بھی دکھائے جا رہے ہیں اس کے اندر یہ آپ کو انٹر کاؤسٹل مسلس ہیں انٹر کاؤسٹل مسلس وہ والے مسلس جنہوں نے ریبز کو کیا ہوا ہے اپس میں اٹیچ کیا ہوا ہے یہ ریبز آپ کو کٹ کر کے یہاں پہ دکھائی جا رہی ہیں تھوڑی سی یہاں سے کٹ کر کے آپ کو ایک پارٹ دکھائے گے تاکہ آپ کو لنگس جو ہے وہ اس طرح دکھائے جا سکتے ہیں یہ آپ کو ڈیا فریم جو ہے اس کے اندر دکھایا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ مسلس کا بنا ہوا ہے ایک پورا سٹکچر ہے ٹھیک ہے اس کا نام ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی ڈیا فریم ہوتا ہے ڈیا فریم ہوتا ہے ڈیا فریم کیا کام کرتا ہے اس کو جو ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر میں کور بھی کریں گے بھی بس آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے کون کون سی چیزیں کہاں پہ جو ہے وہ پریزنٹ ہے یہ ڈیا گرام کو دھیان سے دیکھ لیں لیرنگ سٹری کیا ہر چیز آپ کو دکھائی گئی ہے اس ڈیا گرام کے اندر لیکن مرے پاس پروٹیکشن کے لنگز کی جو پروٹیکشن ہے وہ کون کرتا ہے کر وہ کی ضروری ہر چیزوں کی بات کر لیں لنگز کی تو پروٹیکشن بہت ہی زی ہے اس کی وہ ہے کہ ایک تو ڈیا جانگ تinga پسنیاں جو ہوتی ہیں وہ اس کی پروٹیکشن کر رہی ہے دوسری بات کر کر لیں کرر آم ایچ لنگز ڈ اینکلاز با set ڈو میمبرirsiniz distra تو دو ممبرین آپ نے لنگز کو کیا کیا ہوتا ہے ایکسٹر اس کو پروٹیکشن دی ہوئی فروٹیکشن یہیں لیکن ساز ساز بناری ہوایں ہیں ایک کا نام ہمارے پاس آوٹر پلورل ممبرین ہے ایک کا نام ہمارے پاس کیا ہے انر پلورل ممبرین ہے تو آپ نے ان کے ممبرین کے نام بھی یہا رکھنے کے پلورل ممبرین ہیں جو ہوتی ہے وہ لنگز کی ہفاظ کرتی ہے the membrane includes a fluid which provides lubrication and the inner expanding and contracting of the lungs اب جو دو لیئرز ہیں ان لیئرز کے درمیان جو ہے مارے پاس ایک فلویڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا نام مارے پاس فلویڈ جو ہے وہ فلویڈ ہے اس فلویڈ کا کام کیا ہے کہ اس نے لوبریکیشن پروائیڈ کرنی ہے اس نے وہاں فرکشن کو کام کرنا ہے تاہاں کہ ایزی لی وہاں پہ جو لنگز ہیں وہ ایکسپینڈ اور کونٹریکٹ سکیں سکر سکیں اور پھیل سکیں ٹھیک ہے لنگز کے ایکسپینڈنگ کو کنٹریکٹنگ کو کائے کرتا ہے جی ہیلپ کرتا ہے تو آپ نے یہاں رکھنا ہے کہ جو لنگز ہوتے ہیں اس کے دو ممبرین ہوتی ہیں ایک کا نام آوٹر اور ایک کا نام انر پلورا ممبرین ہوتا ہے ان کے درمیان جو ہے وہ فلویڈ پریزنٹ ہوتا ہے فلویڈ جو ہے وہ وہ وہاں پہ فرکشن کو کام کرتا ہے تاہاں کہ لنگز جو ہے وہ ایزی لی ایکسپینڈ اور کنٹریکٹ ہو سکیں امید ہے جی آج کا لیکچر جو ہے آپ کو سمجھ آگے ہوگا پھر بھی کوئی مسئلہ مسائل ہو تو لازمی آپ کریسٹن پوچھا کریں آپ جو جتنے بچے ہیں کریسٹن نہیں پوچھتے ہیں آپ لیکچر سننے کے بعد بہت سے بچوں کو کریسٹن ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں جو بھی کریسٹن آئے اسے جو ہے وہ لازمی میسج کر کے پوچھیں موسیقی